آلکہ وآسحابکہ یا سیدیہ حبیب اللہ باوازِ بلند حدیع درود و سلام پیش کیجئے صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ وآلہ وآلکہ وآسحابکہ یا سیدیہ حبیب اللہ تلو و شمس و کمر سے پہلے متوج پہ آقا درود بھیجوں ہر ایک شام و سہر سے پہلے متوج پہ آقا درود بھیجوں سفر کا آغاز جب کروں میں تو میرے لبوں پر ہونام تیرا پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے متوج پہ آقا درود بھیجوں حیرون کے کائنات تجھ سے حیرون کے کائنات تجھ سے ہرا ہے نکلے حیات تجھ سے شجر پہ برگو سمر سے پہلے متوج پہ آقا درود بھیجوں خدا کی بھیجی کتاب تُو ہے خدا کی بھیجی کتاب تُو ہے میرا تو سارا نساب تُو ہے حصولِ علم و ہنر سے پہلے متوج پہ آقا درود بھیجوں میں اپنے بچوں میں بیٹھ کر بھی سناؤں بدر و اہد کی باتیں میں اپنے بچوں میں بیٹھ کر بھی سناؤں بدر و اہد کی باتیں کشا کشے خیر و شر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں بس ایک حبِ رسول فخری میں اپنے ورثے میں چھوڑ جاؤں اور اس اختتامے سفر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں اے سہنساہِ مدینہ السلام سلات و سلام زینتِ عرشِ مُاللہ السلات و سلام ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بکشا السلات و سلام اور میں وہ سننی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا السلات و سلام میرا لاشا بھی کہے گا السلات و سلام تو سامین و ناظرین آج کی پروکار بزم تاجدار ختم نبوت کچھا پنڈ گروپ میں جو کچھا پنڈ جو ہے اس میں انقاد پذیر ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کا ایک ایک قدمانا بیٹھنا ہم سب کا پڑھنا آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور میں شکر گزار ہوں قبلہ حکیم شبیر صاحب کا کہ جن کی بدولت مجھے لب کشائی کا موقع مل ہے تو اس بزم کا بقائدہ آغاز تلاوت قرآن سے کرنا چاہتا ہوں تو میری مراد قاری القرآن فخر القرآن نجم القرآن قاری ریاست علی صاحب میں آپ سے ملتمیس ہوں کہ آپ آئیں اور تلاوت قرآن سے محفل کا بقائدہ آغاز فرمائیں ایک ہاتھ بلند کر کے اللہ کی وحدہ نیت کا اقرار کرتے ہوئے نعرہ تکبیر اب دونوں ہاتھ بلند ہونے چاہئے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقی نعرہ تحقی